ماما شریف گئے اور کیا ہمارے ساتھ ہو پچھلے تین ورشوں سے ہم نے ایک پلے بنایا ہے مہابہارت ان اپک ٹیل اسے میں نے دکھا ہے میں نے ڈریکٹ کیا ہے اور اس میں گوفی سر شاکنی ماما کی بھومی کا نباتے تھے انہائیش رو پی دریو دن ہم نے تقریباً اسی شوز کی ایک بھی شو گوفی سر نے مستہیں کیا اور تین تاریخ اور یہ چار تاریخ جون کو ہمارے چار شوز تھے ڈیلی میں جس میں گوفی سر نے پفارم کرنا تھا تو کچھ دس بارہ دن پہلے ہم کا فون آتا کہ پونیت میری تھوڑی طبیع ٹھیک نہیں ہے اور میں آکے یہ کرنا چاہوں گا گوفی سر آپ ہی کریں گے شکل نہیں کہ ماں ہوں تو آپ ہی ہیں پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ایک قومہ میں چلے گئے ایک تاریخ جانے سے پہلے ملنے گیا لاش تک کہ میں یہ شو کروں گا جو کام کرنے کا جذبہ جو کام کرنے کی زیل گوفی سر میں تھی وہ کابل تاریخ پھر مجھے پھر چلا گیا تھا ہم شو کر کے ہر شو میں کو مست کرتے تھے اب یہ ایٹی فور شوز ہو چکے ہیں یہ پہلی بار ان چار شوز میں گوفی سر ہمارے پاس نہیں تھے کیا ہوگا ہمارے پاس ہر پل ان کے ساتھ گیا ہر پل ان کے ساتھ گیا تھا باریاں لکھتے تھے گیت لکھتے تھے شیر و شاری کرتے تھے زندہ دل انسان ہے فل آف لائف ایشویر ان کی صدقاتی دے ان کو ان کی آتماں کو شانتی دے یہی گل سکتا سر جب آپ لازم ملاقات کے دن اسے کیا پاتشیت ہوئی دے میں نے کہا رہا میری فون پر بات ہوئی تھی تو شو کر لے کے میں یہ ڈیالوگ ایسے بولوں گا ایسے کروں گا پھر میں جب ایک تاریخ ان کو ملنے گیا فورس کو تو وہ تب کومہ میں جا چکے تھے پھر میں دو تاریخ پر دل دی گیا تھا وہاں سے وہیں سے آ رہا ہوں چلیں میرا بھائی باپ سمان بھائی چلے گئے کیا بولو ایک ایسا ایکٹر جسے اپنا نام کمایا اپنی چھاب بنائے جب تک جب بھی مہا بھارت کی بات ہو کی شگونی ضرور یاد آئے گا اچھے انسان تھے بہت اچھے تھے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے وصیح دعا ایک چیز اور پوچھیں چاہوں گا بینڈل صاحب شروعات میں آپ نے ان کو اس فلموں میں اسسسسن ڈریکشن کا کام دیا بطور اسسسن ڈریکشن کو پتا نہیں ہے کون کون سی فلموں مجھے نام تو ابھی مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن راہل رویل صاحب کے ساتھ اسسسن ڈریکٹر تھے راہل رویل خود بہت فلمیں ڈریکٹ کی ان سب میں یہ تھے پھر انہوں نے وہ بھی نہیں وہ بھی کے بعد گنہگار وغیرہ پھر اس کے بعد بی آر فلمز میں بی آر ایڈز بنایا تھا تو پھر وہاں روی جی سے بات کر کے میں نے انہیں وہاں پر بی آر ایڈز سنبھالنے کے لیے رکھا تھا بس اس کے بعد پھر وہاں وہ محنت کرتے رہے شدت سے کام کرتے رہے بڑے سنسیر تھے ہارڈ ورکنگ تھے تو پھر انہیں دنوں مہا بھارت کا بھی شروع ہوا تو ہی کاسٹنگ بھی انہوں نے مہا بھارت کی تھی ڈریکشن بھی کرتے تھے کافی سیریال کیے ایڈ کیے ایڈ بھی ڈریکٹ کرتے تھے بس وہاں سے ان کا زندگی کا سفل دور شدہ گی Thank you I can't say anything he was the best dad that I ever had please pray for him that wherever he is he gets peace he was a legend شانتی 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 ریکھا ممی ان کی وائف ہری میرا برادر اور ہم سب لوگ دادہ دادی ہم سب ساتھ رہتے ہیں پورا بچپن ایک ساتھ نکلا ہے پھر ایس بھی گروہ ہم روز ملتے تھے ہمارا روز آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ابھی ریسنٹلی انہوں نے مہاوارت کا ایک پلے کیا تھا پوریت انکل کے ساتھ ان وہ پلے ہم نے دیکھا ہم سب گئے تھے دیکھنا انتوز وانڈرفل پرورمانس بہت مزایا بھی دیسیمبر میں میرے گھر پہ آئے دے تو کرسماس ٹائم میں ہم نے بہت چل کیا ہم ساتھ پہ بیٹے تھے کھانا وانا کھایا تو مطلب ہم ریگلار انٹرچ رہتے تھے مطلب ساتھ میں ہی رہتے تھے ایک ہی فیمیلی ہے تو all the memories with him are good and they'll always be missed ماما شکون کا رول مانا جاتا ہے کہ اب مطلب کوئی اور نہیں کر سکتا نہیں نہیں کر سکتا آج کوئی بھی مجھے بول دے وہ رول کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے he was made for that role he was made for that role thank you